پنجاب کے محسن کا تاریخ خاص اقدام دس ہزار طلبہ کو بغیر سود الیکٹرک بائکس دینے کا اعلان بے روزگاروں کو دس ہزار الیکٹرک رکشے ملیں گے سرکاری ملازمین خواتین اور سپیشل افراد کے لیے دو دو ہزار بائکس کا کوٹہ مختص پنجاب میں الیکٹرک رکشہ سازی کا بھی باقاعدہ آغاز محسن نکوی نے رکشے میں بیٹھ کر چکر لگایا درائیونگ لائسنس کے فیس بڑھانے کی ڈیڈ لائن میں بھی توسیر شہری پندرہ جنوری تک پرانی فیس میں لائسنس بنواز سکیں گے دس پرسنٹ لوگ اس شہر کے درائیونگ لائسنس کے ساتھ تھے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے پر درائیونگ لائسنس ہی نہیں تھا ستر لاکھ گاڑی تھی اور سات لاکھ لوگوں کے پر درائیونگ لائسنس تھا تو وہ ہم نے سختی سے امپلیمنٹ کرایا آج رات ہم دو ڈھائی بجے رات کو ہم خدمت سینٹر گئے اس ٹائم پہ بھی تقریباً تین چار سو بندے وہاں موجود تھے درائیونگ لائسنس بنانے کے لئے اور ہم نے اس کو پھر پندرہ تاریخ تک ایکسٹینڈ کیا ہے نئی لائسنس فیس ہم پندرہ تاریخ تک نئی امپلیمنٹ کر رہے تاکہ لوگ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے بھل صفائی مہم کا افتتا کر دیا صبح وزراء اور افسران کے ہمراہ خود بھی بھل صفائی کی محسن نقوی نے فیتہ کاٹ کر نہر کے اندر گئے کرین بھی چلائے میڈیا سے گفتگو میں بولے پانچ ہزار کلومیٹر نہروں کی ہم مرمت کریں گے بھل صفائی سے تین سے چار لاکھ اکڑ ارازی کو پانی میسر ہوگا آج ہم نے بقیدہ طور پر بھل صفائی کا غاز کر دیا ہے اور یہ کافی سالوں کے بعد شروع ہوئی ہے یقیناً یہ بہت بڑا ٹاسک ہے اب اس کی مانیٹرنگ کا جو ہمارا پاکستان آرمی کا انسٹیوٹ ہے اس کی ہم نے مدد لی ہے اور وہ پورا کا پورا اس کو مانیٹرنگ بھل صفائی کی وہ کر کے دے رہے اور ہر کمیشنر بچمول سیکٹری ایرگیشن کے اور سیکٹری ایگری کلچر اور باقی ساروں کے اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے ٹوٹل بائیس ہزار کلومیٹر کی ہماری نیریں ہیں اور جس میں سے ہم سترہ ہزار کلومیٹر کی نیروں کی صفائی کرنے جا رہے ہیں موسن سپیڈ ترقیاتی کاموں کی فل سپیڈ نشتر ٹو ہسپتال ملتان میں دن رات کام سی ایس ایس ڈی لانڈری کچن کا کام مکمل ویس بینجمنٹ روم مکمل انتظامیہ کے سپورڈ لیفٹ کا کام آخری مراحل میں داخل گرانڈ فلور پر اوپی ٹی ریڈیالوجی کا کام مکمل ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر بھی پایا ہے تکمیل کو پہنچ گیا موسن سپیڈ اب آپ کو طبی سہولیات کی فراہمی چاری تحصیل پھل ہسپتال میں گائنی بلوک کا افتتا سی او ہلڈ ڈاکٹر شاہد ریاض ایم ایس ڈاکٹر نائم نے افتتا کیا ڈیپ ڈے کامیشٹر کا کہنا ہے گائنی بلوک کو سٹیٹ آف دی آرٹ طرز پر بنایا کیا ہے جنوبی پنزاب میں دھونکہ راج برقرار موٹر وے ایم پور اور ایم فائیو کو تمام ٹرافک کے لیے بند کر دیا کیا شہریوں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایر سردیوں کی چھوٹیاں ختم جنوبی پنزاب بھر میں تعلیمی دارے صبح کھولیں گے سکولز کے اوقات کار صبح ساڑھے نو سے اڑھائی وجہ تک ہیں سکولز اربراہان کو سفائی کے انتظامات جتینی بنانے کا حکم بچوں کو گرم کپڑوں کے استعمال کی ہدایر جماعت نہم اور دہم میں اسلامیات اور مطالب پاکستان کا لگلگ پیپر نہیں ہوگا چیئرمن پنجاب بوڈ کمیٹی کا اہم فیصلہ جماعت نہم میں اسلامیات جماعت نہم میں مطالب پاکستان کا سو نمبر کا پیپر ہوگا فیصلے کا اطلاق دوہزار بچیس میں نوی جماعت سے ہوگا کون ہوگا الیکشن کی دوڑ میں شامل کس کی کائے آپ پلٹے کی الیکشن ٹیبینل میں اپیلوں پر سمات جاری مولتان اور بہاولپور میں دو سو انیت اپیلیں دائق دو سو سے زائد اپیلوں پر فیصلے سنا دیا گئے آج سولہ اپیلوں پر فیصلے سنائے گئے چھے اپیلوں پر فیصلہ محفوظ اجاز سلطان بنزشاہ فیصل نیازی رانہ عمر نصیم حاشمی کی اپیلیں خارج آمیڈ ڈوگر اسمان ڈوگر چودری جعوید آرائیں خالد زبیر نصار الیکشن کے لئے اہل قرار لاہور ہائی کورٹ مولاولپنڈی پینچ میں میاں والی سے آٹھ اپیلیں دائر کی تھی چھے امیدواروں کو گرین سگنل مل گیا امیدوار عبد الرحمن خان کی اپیل مصطرط بانی تحریک انصاف کی اپیل پر فیصلہ کل سنایا جائے گا عام انتخابات کا بگل وج گیا سیاسی جماعتوں نے بھی تیاری پکڑ لی جماعت اسلامی نے ملتان سے امیدوار میدان میں اتار دیے عاطف عمران ڈاکٹر سبدر حاشمی کانشف گجر قومی اسملی کا الیکشن لڑیں گے بسی ملوک سے عمران خرشد کو صبح سیٹ پر پارٹی ٹکٹ جاریے مسلم لیگ نون کے امیدوار پیکے اٹسٹ ہاچی باغے خان کی ملتان آمد سبزباری ٹاؤن میں ووٹر سے ملاقات کہا آج پروری کو پیکے اٹسٹ کے ووٹرز ووٹ کاسٹ کریں گے جیت کر جو وعدے کیے وہ پورے گھروں کا خواتین کے لیے کھانا پکانا بن گیا امتحان ملتان سمجھ جنوبی پنجاب بھر میں گیس بہران کوئلے اور لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ کوئلہ دس روپے مہنگا ایک سو بیس روپے کلو ہو گیا سو روپے اضافے کے بعد لکڑی چودہ سو روپے منفروقت ہونے لگی سوئی گیس ملتی نہیں بل بھیج دیے جاتے ہیں سردی شروع ہوتے ہی گیس غائب ہو جاتی ہے شہریوں کی دعائی گیس شبو آتی نہیں ہے اس لیے بندے کو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں شبو ٹائم پر ناشتہ نہیں ملتا بچوں کو اب چھوٹیاں ختم ہو رہی ہیں جیسے بچوں کو شکول جانے کا مسئلہ گیس جو ہے نا ہمارے پر بلکل بھی ویویلیبل نہیں ہے یہاں پر اور لپی جی جو ہے وہ آسمان کو ریڈ شہو رہے ہیں اس کے غریب طبقہ یہاں پر زیادہ جو ہے نا وہ اگر دیکھیں چھ سو روپے پر دیاری پر کام کر رہا ہے نا وہ تین سو روپے کی گیس برابر رحمہ خان میں لپی جی اور لکڑی کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی مظفرگڑ کے گنجان عباد علاقے بھی سوئی گیس سے محروم کوئیلی کی قیمت چار ہزار روپے مند تک پہنچ گئی لپی جی بھی دسترس سے باہر لوٹ شیڈنگ جو ہے وہ انتہائی جو ہے اضافہ ہو چکا ہے لوگ پریشان ہیں اور شکول کل کھر رہے ہیں ان کے بچوں کے ناشتے کے لیے جو ہے ماں باپ بھی پریشان ہیں اسے مخصوص اوقات میں گیس دینے کا اعلان کیا گیا لیکن ان اوقات میں بھی گیس نہیں ہوتی جس کی وجہ شہریوں کو اور خصوصا بچوں اور خواتین کو انتہائی پریشانی کے سامنے بچے صبح بھوکے پیاسے رہے جاتے ہیں کچھ پکار نہیں سکتے حکومت سے مطالبہ کہتے ہیں جب ایک مخصوص ٹائم کا اعلان کیا تو اس ٹائم میں تو کم از کم گیس دی جائے ملتان میں غیر قانونی چنگچی رکشوں کی بھرمار مین چوک پر ریڑی بانوں کا قبضہ ٹرافک جم معمول عام شہرہوں پر تجاوزات کی بھرمار میوسیفل کارپوریشن بھی ان ایکشن وارٹر بکس روڈ حسین اگاہی دولت گیٹو دیگر علاقوں میں کاروائی تجاوزات کے زمرے میں آنے والا سمان تحویل میں بھاری جرمانہ بھی آئے لیو ان کیشمنٹ پر نوٹس واپس نہ ہو سکا آل پاکستان کلرکس اسوسییشن نے دوبارہ ہڑتال کی تھان لے ملتان میں پریس کانفرنس حکومت سے لیو ان کیشمنٹ کا قانون کو واپس لینے کا مطالبہ مطالبہ نام مانے پر اٹھارہ جنوری کو پنچاب میں ہڑتال کی کال دے دی محکمہ وائیڈ لائف کی جانب سے لائسنسوں کی سرکاری فیس میں اضافہ کر دیا گیا مرغابی، دیتر اور بٹیر کے شکار کے لائسنس کی فیس دو ہزار سے پچیس سو روپے کر دی گئی جانوروں اور پرندوں کی بریڈنگ پارمز کی فیس پچاس ہزار سے ایک لانگ جبکہ صرف پرندوں کی بریڈنگ کی فیس پچیس ہزار سے تیس ہزار روپے ہوگی انیسویں انٹرنیشنل چولستان چیپ ریلی تیس فروری کو ہوگی وزرعالہ موسن نکوی ریلی کا افتتہ بہاولپور نور محل میں کریں گے سیکیٹری سیاحت راجہ جہانگیر انور کی زیرے صدارتی چلاس انٹرنیشنل چولستان چیپ ریلی بارے اہم تجاوی سپیش شائکین کی تفریق کے لیے ثقافتی ملے اور سٹالز لگا جائیں گے سی پیو ملتان صادق علی شہریوں کو انصاف رحم کرنے کے لیے کوشاں کھلی کر شہری میں سائلین کے مسائل سن کر میرٹ پر حل کرنے کے احقامات جاری انچارش کمپلینٹ سیل کو درخواستوں پر کی جانے والی پیشرف کے بارے میں ریپورٹ پیش کرنے کی گتا ہے اب گاؤں چمکیں گے منصوبے کے عملی سمرات ہی علاقوں میں سیورج اور سفائی کے حوالے سے اقدامات شروع کر دئیے گئے یونین کانسل کی سطح پر سفائی عملہ اور چھوٹی مشریف فراہم کی گئے کمیٹیاں تشکیل دیگر اخراجات کی ریکوری کی جانے لگی ڈیپٹی کمیشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس میں منصوبے کے حوالے سے تفسیر اپنے کے محکمہ سوسل ویل فیر ملتان کا منشعات کی عادی خواتین کے لیے اہم اقدام نشکی لطم مبتلا خواتین کے لیے آؤٹڈور سروسز بارے مشاورتی اجلاس نشتر ہسپتال اور ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ماں بین معاہدے کا فیصلہ خواتین کو علاج کی سہولیات پر اہم کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دیتی جا طالبات کی ذہنی صحت بار اقدامات ومن جنیورسٹی ملتان میں ٹیلی ہیل سینٹر کا امزینی مسائل کا شکار طالبات کی کانسلنگ نفسیاتی بیماریوں کا مقابلہ کرنے بارے سیشن دیا جائے گا اکتوبر میں کاش تعلقی فصل تیار برداشت کا آغاز ملتان ڈیویزن میں فی اکر پیداوار دو سو من ہے موسمی شدت کے سبب فصل پر بیماریوں کا حملہ ہوا کاشکاروں کے مطابق فصل کا ریٹ بہت کم ہے اور سردی میں مچھلی ہر خاص و عام کی پسندیدہ دش بن گئی تھنڈے موسمیں شجابات کی مچھلی پوائنٹس پر اشبر گیا شہری گرم گرم تیل میں تلی ہوئی مچھلی پر ہاتھ ساف کرنے پر مصروف ادھر حارون آباد میں بھی شہری دوستوں کے ہمراہ بار بی کیو سے لطف اندوس موسیقی موسیقی